نمسکار دوستو ہندی نوی جفیرز میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کا مطر ملک ہے ایک ایران ایران سے بہت یادہ دکھت خبر آ رہی ہے دوستو خبر یہ ہے کہ ایران کے راشپتی اور ایران کے بیدیش منتری ایک ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہیلیکاپٹر کریس ہو گیا ہے جس میں ان کی دکھت مرتی ہو گئی ہے دوستو اب یہ سوچئے کہ ان کی اتنی دکھت مرتی ہوئی ہے اس سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آخر ایسا ہوا گیا جس سے کریس ہو گیا ہیلیکاپٹر دوستو آئیے سمجھتے ہیں پوری نیوچ کو بستار سے کس سے کس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کی مرتی ہو سے کس کو نقصان ہوگا بھارت کے لئے کیا ایمپیکٹ ہوگا کون تھے ابراہیم بریشی تو دوستو آئیے سمجھتے ہیں پوری نیوچ کو بستار سے دوستو درصال ایران کے راشتپتی ابراہیم رہیشی اور وہاں کے بیدیش منتری کل گئے ہوئے تھے ازربائیزان ازربائیزان ایک دیش ہے ایران کا پڑوسی دیش ہے وہاں پر ایک ڈیم کا ادھگھاٹن کرنے گئے تھے ڈیم کا انہوں نے ادھگھاٹن کیا اور پھر اس کے بعد یہ واپس سے ایران کے لئے آنے لگے اب دوستو جب یہ ایران کے لئے واپس آنے لگے ازربائیزان سے تو دوستو جس جگہ سے یہ آ رہے تھے وہاں بہت زیادہ کھورا تھا بہت زیادہ فوق تھا اب دوستو اتنا زیادہ فوق تھا کہ آگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے ہیلیکاپٹر کا سمپرک ٹوٹ گیا سمپرک تھا لیکن وہاں سے کوئی آواج نہیں آ پا رہی تھی ایسا سمجھ لیے دوستو اب یہ جیسے ہی سمپک ٹوٹا پھر اس کی بڑی ہی ہارڈ لینڈنگ ہو گئی کریس ہو گیا ہیلیکاپٹر اور اس میں پوری پوری لیڈرشپ چلی گئی یہ سمجھ لیے کہ اس میں بیٹھے ہوئے ابراہیم ریشی وہاں کے راشپتی وہاں کے بیدیش منتری وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک مسجد کے مولوی تھے وہاں کے سب سے بڑے پروونس کے ایک میئر کہہ لیے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ تھے ان کی دکھت وہاں پر مرتی ہو گئی جب یہ سمپک دوستو ٹوٹا تو اس کے بعد سے ہی پھر وہاں کی جو پولیس فورس تھی جو وہاں کی آرمی تھی ریویرلوسنیری گارڈ تھے یہ اس کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑے اور یہ اتنا درگام علاقہ تھا کہ ان کو پہنچنے میں ہی وہاں پر گھنٹوں کا سمجھ لگ گیا اور وہ ڈائریکٹ ایسا پہنچ بھی نہیں پائے پھر اس کے بعد ترکی اور رسیہ ان کے مدد کے لیے آئے ایران کی ڈھوننے کے لیے تو ترکی نے اپنے کچھ ڈرونز بھیجے جس کے وہ ریسکیو کیا جا رہا تھا اور رسیہ نے بھی اپنے 47 ریسکیو کے لیے بھیجے لوگوں کو وہاں پر دیکھئے کہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے یہ کریش ہوا ہے اور کیا کسی بچنے کی کوئی امید ہے جیسا بھی یہ مدد کریے جا کر پھر دوستو ترکی کا جو ڈرون ہے اس نے ایک جگہ پر اسپارٹ ایک جگہ دیکھی وہاں پر یہ کریش کر چکا تھا ہیلیکاپٹر وہاں ملبا پڑا ہوا تھا تو اس کو جب دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ یہ وہی ہی ہیلیکاپٹر ہے جس میں سبھی لوگ تھے یہ تب دوستو پتہ لگا کہ یہ ایران کے راشپتی کی دکھت مرتی ہو چکی ہے دوستو ایک رات پہلے سوچئے کہ پورے ایران کی روڈوں میں لوگوں نے خوب پراتنائی کریں خوب دعا کریں پوری پوری رات میں کہ کسی بھی طریقے سے سب سرکشتر ہیں سب بچ جائیں لیکن اوپر والے کو کچھ اور منجور تھا اور وہ نہیں بس سکے اسے دوستو بھارات کا تو بہت بڑا نقصان ہے ہی پردھان منتری نرین موڈی جی کو جب اس خبر کے بارے میں پتہ لگا کہ ان کا ہیلیکاپٹر کا سمپک ٹوڑ گیا ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کرا اور اس میں انہوں نے بڑا دکھ جتایا کہ یہ بہت ہی ہماری لئے چنٹہ کی بات ہے کہ رائشی جی کا ہیلیکاپٹر کا سمپک ٹوڑ چکا ہے پھر اس کے بعد دوستو جب یہ خبر آئی تب ہی پردھان منتری جی نے اس پر دکھ بیکت کیا ابھی دوستو ہم نے چابہار پورٹ کیلئے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کافی باتچیت ہو رہی تھی رائشی جی کے ساتھ اور رائشی جی وہاں پہ بہت ہی پاپلر لیڈر ہے اب دوستو سمجھتے ہیں کہ کیا رائشی جی جی جیسے ڈیتھ ہوئی ہے ان کی اب وہ نہیں ہے تو اس میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے کسے فائدہ ہے کسے نقصان ہے دوستو جیسے کی USA ہے اور اسرائیل ہے دو ہی لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے جیسا سمجھ میں آتا ہے اوپر سے تو کیا USA کا ہاتھ ہے دوستو سمجھتے ہیں کیا USA چاہتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے ایران کے ساتھ کیونکہ وہ اس وقت چاہتا تھا اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو کانفلکٹ ہے وہ سانت ہو جائے وہ لڑائی بند ہو جائے اسی لئے USA نے اسرائیل کو بولا بھی کہ آپ ان کے ساتھ یودھ مت کریے لیکن وہ اب اسرائیل کے اپنی انٹرنل پولیٹکس ہے نیتنیہاو کے انہوں نے USA کی بات نہیں مانی اب یہ سمجھ لئے بات نہیں مانی تو اس کے باوت USA نے ہتھیار دینے سے منع کر دیا اسرائیل کو ساتھی ساتھ ابھی ایک پیس ٹاک ہونے جا رہا تھا یہاں پر جو گازہ میں وار چل رہی ہے اس کے ریگارڈنگ ایک میٹنگ ہونے والی تھی اومان میں اس میں رئیسی خود جانے والے تھے اور اس میں گازہ میں جو وار ہو رہی تھی اس کے لئے باتچیت کرنے کے لئے کہ کس طرح سے وہاں پر سانتی لائی جا سکے یہ دوستو کہیں ایسے کوئی ڈیٹا نہیں ہے کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن اس میں جو بیدیش منتری ابھی ختم ہو گئے ان سے ریپورٹر نے پوچھ لیا تھا کیا اومان میں کوئی میٹنگ ہونے والی ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا منع تو نہیں کیا تھا کہ نہیں ہونے والی انہوں نے کہا تھا اگر بات ہوتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے بات ہونے چاہیے میٹنگ تو ہونے والی تھی اگر یہ سانتی وارتہ اس سے ہوتی تو اس سے یو ایسے کوئی فائدہ تھا تو دوستو یو ایسے کا ہاتھ ہوگا ہے اس لئے تھوڑا لگتا نہیں ہے کہ یو ایسے ایسا کر سکتا ہاں اسرائیل کو جرور فائدہ ہے کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہی ہے کہ ایران تھوڑا پیچھے رہے بیک فوٹ میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے کچھ ایسا کیا ہو اس کی جان چیننسی بہت ہی آگے ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کر دیا ہو حالانکہ ابھی سب یہ اسپیکولیشن ہے ابھی کہیں سے کوئی پسٹی نہیں ہے اس پہ دوستو اب اور جیدہ ڈیٹیل میں جیسے جیسے انفارمیشن آتی جائے گی میں آپ کے لئے اپڈیٹیڈ ویڈیو لے کر آوں گا دوستو دھنیواد